گھر پہنچ چکے ہیں اور اپنے آبائی گاؤں پہنچے ہیں ارشن عدیم جب اپنے آبائی گاؤں پہنچے تو یہاں پر آپ مناظر دیکھیں یہاں کے مناظر بھی پہلے جو آپ کو مناظر دکھائے اس سے بہت مختلف نہیں لیکن یہاں پر جو جمع غفیر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ارشن عدیم کے گھر میں اور آپ کو بتائیں کہ بینٹ بھی یہاں پر موجود ہے ان کے استقبال کے لیے اور ارشن عدیم کو کندھ گھر جائے وہ داخل ہونے لگے ہیں اور رش اتنا ہے حجوم اتنا ہے بھیڑتی ہے کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نوٹ ہیں وہ بھی نشاور کیے جا رہے ہیں قومی پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگوں کی جمع غفیر ہے چھتوں پر لوگ موجود ہیں ارشن عدیم کے استقبال کے لیے اور پولیس کی نفلی بھی یہاں پر موجود ہے اور گلپاشی کی جا رہی ہے پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف اس گاؤں کے لوگ ہی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیگر شہروں سے دیگر علاقوں سے بھی جو لوگ ہیں وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ ارشن عدیم کے آبائی گھر کے باہر موجود ہے اب ارشن عدیم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جا پر اہل خانہ شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کی ننہی پری جو ہے جو بیٹی ہے وہ بھی شدت سے اپنے بابا کے انتظار کر رہی ہے اس نے کہا تھا کہ بابا آئیں گے انہیں زور سے گلے لگاؤں گی بابا جیت کر آ رہے ہیں بابا گولڈ بیٹر لے کر آ رہے ہیں اور اب ارشن عدیم اپنی فیملی سے مل رہے ہیں ارشن عدیم اپنے گھر پہنچے ہیں سیلفز برائی جا رہی ہیں لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور گھر کے اندر بھی جو آہاتہ ہے وہ کچا کچ بھر چکا ہے اور عوام جو ہے ان کے آبائی علاقے آبائی گاؤں اور ان کے آبائی گھر میں جو ہے بڑ اس طریقے سے جو ہے وہ جوش و جذبہ ہے لوگوں میں اور کس طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے ارشن عدیم کو اور جب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں یہ مناظر بھی پہلے کے مناظر سے بہت مختلف نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اپنے فیملی بیمبر سے مل رہے ہیں اہل خانہ سے مل رہے ہیں تو ان کی خوشی آپ دیکھیں کہ ان کی خوشی کتنی دیدنی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے انتظار کیا وہ لمحہ جب ارشن نے گول بیٹل جیتا اور اس لمحے سے لے لیکن اب تک ارشن عدیم جو ہے ان کا انہوں نے انتظار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم سما بھی یہاں پر موجود ہے اور ارشن جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے ہیں اور ارشن سے جو ہے وہ بات کرنے کا ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشن سے کسی طریقے سے کوئی بات ہو جائے ارشن سے بات کی جائے ان کے جو جذبات ہیں وہ ان سے جانے جائیں لیکن راش اتنا ہے بھیڑ اتنی ہے حجوم اتنا ہے کہ ارشن سے بات کرنا ارشن کا بات کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل حسنت ہو چکا ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اب ان کے گھر کے اندر کے مناظر اگر آپ دیکھیں لوگ چھتوں پر موجود ہیں دیواروں پر موجود ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر جب میں غفیر ہے عوام کا اتنی بڑی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد ہے عوام کی کہ آگے بڑھنا اپنے گھر کے آتے سے اندر گھر کے داخل ہونا ارشن کے لیے جو ہے وہ محال ہو چکا ہے اہل خانہ کا ارشن سے ملنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے اور اہل خانہ جو ہے ارشد تک نہیں پہنچ پا رہے ارشد اپنے اہل خانہ تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ اتنے بڑی تعداد ہے لوگوں کی ارشد گفتگو کر رہے ہیں تو میں اپنی وام کا بہت مشکور ہوں جن کی دعویوں سے اور آج اللہ حمدلہ میں خیریت سے اپنے گھر جگ نمبر ایک سے ایک بندرہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہ بھائیوں کی محبت ہے لیکن پھولا سا اور پورے پاکسانی قوم کا میں نے استقبال دے کر آج میں اچھنا خوش ہوں کہ جتنا میں نے پیارس اولمپکس میں الحمدلہ پرفارم کی ہے اس سے بڑھ کر پاکسانی قوم نے میرا استقبال کی ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں اتنا پیار دے کہ مجھے الحمدلہ بڑی خوشی ہوا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ انجرڈ بھی ہوئے دوبارہ رائے کی ٹھیک ہوگے ریکور کی ہوئے ہیں اس کے بعد کیسے آپ کیا عجبات سے آپ نے جیسا کہ میری ٹوانڈی ٹوانڈی فور میں میری سرجری ہوئی رائٹنے کی فریبنی میں اس کے بعد ہم نے رہاپ کی اور اس میں اگر دیکھا ہے تو میرے جو کوچ ہیں سمالپال بارساکوں کا میں بہت مشبور ہوں جنہوں نے رات دن محنت کروائی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈیکٹر علی شہر باجوا صاحب ہیں انہوں نے الحمدلہ میری ٹریٹمنٹ کی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس پہرس میں اچھا پرفارم کیا پہرس اولمپکس کا میں نے ریکورٹ بریک کیا اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دا کروں گا گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا منسٹر فیصل خوکر صاحب کا پی ایس بی کا اور ان کے ساتھ ساتھ شکریہ دا کروں گا میں پورے پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا میرا مجھے عزت دی مجھے پیار دیا اور اسی طرح مجھے پیار محبہ دیتے رہے انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کمپیڈیشن ہے ان کے لیے انشاءاللہ اور برپور تیاری کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مجھے فٹ رکھے مجھے سہت ہے میں انشاءاللہ مجھے پیار دیکھیں کہ نیرے چوپڑا بھائی ہے بھائیوں کی طرح دوست بھی ہے انہوں نے محنت جتنی کیا اللہ تعالی نے اس کا پھل دیا جتنی جتنی کسی نے محنت کی اس کا اور میں بڑا خوش ہوں کہ ہم ساوٹ ایشیا کے دو اپنے پورے ورلڈ میں پرفارم کر کے ہوں زندہ آباد زندہ آباد چلو چلو آگے جاو آگے 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 ایشہ ندیم کی جانے سے گفتگو کی جا رہی تھی اور انہوں نے تمام افراد کا حکم کے اتداروں کا جنہوں نے ساتھ دیا سپورٹ کیا ان کا شکریہ دا کیا انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے فرمی کے مہینے میں ان کی گھٹنے کی جو ہے وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد رہیب ہوا اس کے بعد اپنے جو ان کے مالج ہیں داکٹر ہیں پوزیشن ہیں ان کا شکریہ دا کیا اپنے ہیڈ کوچ کا شکریہ دا کیا نیرے چوپڑا کے حالے سے سوال کیا گیا تو ارشہ ندیم نے کہا کہ نیرے چوپڑا بھائی ہے میرا وہ دوست ہے میرا ہمیں خوشی ہے فقر ہے اس بات کا کہ گول اور سلور دونوں ساؤت ایشن کنٹریز میں ہی جو ہے وہ میڈلز پہنچے ہیں اور پہلی دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ ساؤت ایشن کنٹریز سے حاصل کی ہیں اور نیرچ کو اس کی محنت کا سلح ملا مجھے اپنی محنت کا سلح ملا اشد کی جانب سے ایک انتہائی جو ہے وہ خوبصورت پیغام دیا گیا اپنے بھارتی حریف کو لے کر اور ایک انتہائی شاندار انہوں نے جو ہے وہ پیغام جاری کیا انہوں نے کہا کہ جو ہے ہر کسی کو اس کی جو محنت ہے اس کا جو ہے وہ سلح ملا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ چھتوں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے ان کے استقبال کرنے کے لیے صرف تو ان کا یہ اشد ندیم کی گھر کی چھت ہے جس کے مناظر آپ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی بالکل کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ چھتوں پر بھی موجود ہیں اور گھر کا جو یہ سہن ہے جو انگر ہے اس کے حالات اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی جو ہے وہ مزید نہیں آسکتا اور جس طریقے سے لوگ جو ہیں جتنے لوگ آپ گھر کے اندر ان چھتوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں گھر کے باہر بھی اسی طرح کے مناظر ہیں اور گھر کے باہر کی جو اچھتے ہیں وہاں پر بھی کچھ اسی طریقے کے مناظر ہیں یہ اپنے اہل خانہ سے ملنے کا جو ہے وہ لمحہ ہے جب اپنے فیملی ممبرز سے مل رہے ہیں ارشد اور سب لوگ منتظر تھے جس وقت ارشد نے گولڈ اپنے نام کیا اور اس کے بعد آہ تمام اہل خانہ کچھ لوگ ائر پورٹ پر استقبال کرنے کے لیے پہنچے اور اب باقی فیملی ممبرز جو ہیں وہ ارشد سے ان کے گھر میں ملاقات کر رہے ہیں اور اور انتہائی خوبصورت مناظر ہیں اور جیسے یہ مناظر ہیں ویسے ہی گفتگو بھی کی گئی ارشد ندیم کی جانب سے اور آگے بڑھنا ارشد کے لیے وہ آسان نہیں ہے اپنے ہی گھر کے اندر داخل ہونا یہ مناظر آپ دیکھیں کس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس گھر کے اندر موجود ہیں اور یہ ارشد ندیم کا جو گھر کا آنگن ہے جو سہن ہے اس کے مناظر